بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خبر دست کے ساتھ میں ہوں شبشال معمیت اور آج ہم ڈسکس کریں گے شہر میں ہونے والی تجاوزات کے حوالے سے تجاوزات مافیا نے شہریوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو میں جلی انتظامیہ کے افسر کو بھی بلایا ہے سیڈیہ کے افسر کو بھی بلایا ہے اور یہ جو تجاوزات مافیا کو لیڈ کرتے ہیں ان کے ایک اہم کرندے کو بھی بلایا ہے تو بات ہم شروع کریں گے تجاوزات مافیا کے جو کرندے ہیں جن کا نام پاپا گولی کے نام سے یہ آہا ہے اسلامباد میں وہ جانے جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں تو جناب پاپا گولی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شہر کو بدصورت کر دیا جگہ جگہ ٹھئے ریڈیاں لگائیں گرچہ آپ اس سے بڑا مال کماتے ہوگی لیکن شہر تو بدصورت ہو گیا آپ کا جناب کیا نام ہے یہ آپ کا سب شاہد مانگر صاحب مانگر صاحب بڑا نام رہا صاحبیاں صاحبیوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں جراغ کتنے صاحبی ہیں جن کے سویرے سویرے گھر میں سبزی پوچانا انڈے پوچانا ڈیبل روٹی پوچانا یہ اپنا کام ہے اس کو ہم فرض سمجھ کے کرتے ہیں لیکن آپ نے سوال ایسا پوٹھا کیا ہے ایسا الٹا پوٹھا کیا ہے کہ ہمیں آپ یقین کریں سونک کھاتے ہیں سونک کھائیں بہت ہی ہے اور ہم تو وہ کام کر رہے ہیں ہم تو وہ خزمت کر رہے ہیں جو اگر ہوت کو کرنی چاہیے سوال آپ نے پوچھا ہے اپنا سوال تھی کریں آپ یہ دیکھیں کہ جور بیروزگار ہی اتنی زیادہ بات گئی ہے جنب ایک گھر میں کتیرہ تیرہ جی رہتے ہیں ایک بندہ کمانے آلا سوک کھانے آنے ہیں اور ہم نے لوگوں کو روزگار دیا ہے جی کسی بیچارے کو ایدھر ٹوکرا لگا دیا ہے کسی بیچارے کو ایدھر ریڈی لگا دیا ہے کسی بیچارے کو ایدھر ایمی ٹیا لگا دیا ہے اپنا مارچال کمارے ہیں بچوں کا رزق کمارے ہیں یہ کام کس کا ہے آپ مجھے بتائیں آپ بہت بہت بڑے سافی ہیں آپ مجھے ایڈریس بھی دے کے جائیے گا انشاءاللہ سویرے پورے کلو ٹینڈوں پہنچیں گے انشاءاللہ آپ ایڈریس بھی دے گیے گا یہ بتائیں کہ یہ جو روزگار دینا کس کا کام ہے پاپا جی وہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت کا کام ہے لیکن آپ جن کو ٹھئے دیتے ہیں ریڈیوں کی جگہ دیتے ہیں کھوکھے لگواتے ہیں ان سے آپ بھاری رقم لیتے ہیں بہت چلے ہیں بہت سادے ہیں اچھا کہ پہلے سینئر سافی ہے اور ایسا الٹا سوال کرتے ہیں کوئی اللہ کے بندوں جب سارے کام فری میں ہونے لگیں تو سارا ڈسپنلی خراب ہو جاتا ہے جب تک کوئی پیسے نہیں دے گا جب تک کوئی مار نہیں لگائے گا نہ وہ ٹھیا لگا سکے گا نہ آپ کو پتہ سی ڈی اے کے افسر جو ہوتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اتنے اتنے ان کی نوکریاں ہیں اتنے اتنے بڑے بنگلے ہوں کہ ان کے بنگلے کے دس دس نوکر ہیں گیس کا بل ہے بجدی کا بل ہے تو آپ سینجنری کی کوشش کریں اپنا اڈریس مجھے ضرور دے کے جانا ہے انشاءاللہ میں اڈریس دوں گا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سی ڈی اے کے انسپیکٹر ہیں انفورسمنٹ کے جناب ملک صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں ملک صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیں نہ کوئی فٹ پاتھ پہ عوام کو چلنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی سارا شہر میں یا کھوکے ہیں یا ریڈیاں یا فٹ پاتھ ہیں اب کسی بھی مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں تو آپ تو ان کے ساتھ ہی بن گئے تجاوزات مارکیہ کے یہ ملک صاحب بہت شکریہ ہے جناب پاپا بولی میں بلکل درست فرمایا جناب روزگار فرامی کا آسان صالح وحال ایک اور اب تو حکومت احساس فرام کے دریئے بھی ریڈیاں ٹھیلے اور منصوبہ بنا رہی ہے جناب اور ویسے بھی سیریے والے اور ہم بلوزگار لوگوں میں جیسے ایک ہی ہیں جناب نہیں تو یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ تجاوزات کے خلاف اپریشن کرتے ہیں ٹرک میں آپ نیریڈیاں اور دوسرا سمان جو ہے وہ لادہ ہوتا ہے لے جا رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ صرف ڈراما ہوتا ہے جناب وہ ویسے ہی ڈراما ہوتا ہے اور یہ دکھاوے نے سارا ٹوپی ڈراما اپریشن دکھاوے آس کے بنا مجیسٹریٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مارکیٹوں میں آپ تفانی دورے کرتے ہیں دھڑا دھڑ لوگوں کو جرمانے کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جب آپ جرمانے کر کے جاتے ہیں اس کے بعد ریڈیاں اٹھے لیں مشروم کی طرح ہوگاتے ہیں یعنی پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی کیا سائنس ہے دیکھئے بہت شکریہ سمجا صاحب ابھی میں ان دونوں صاحبان کی مپروف دن رہا تھا لیکن سچ پوچھیں تو جرمانے تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سیڑھیے والے ہم سے بالا بالا ہی جو ہے وہ بتا وصول کر لیتے ہیں اور پھر خبوش ہو جاتے ہیں اور اس لیے جب ہم تفانی دورے کر کے جرمانے کر دیں تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارا حصہ بھی خود ہی وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پھر اضافی کام بھی کرنے ہوتے ہیں تاکہ جو کوٹا مارا ہے اس کو بھی پورا کر سکے یعنی آپ کے تفانی دورے بھی اتجاب ذات میں اضافے کیلئے ہی ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک آپ کا پارٹ او ڈیو ہے دیکھیں جب جرمانے کی رقم اگر پوری کرنے ہو تو پھر اس طرح کی تفانی دورے کرنے پڑتے ہیں میں پھر دوبارہ پاپا گولی کی طرف آوں گا تو پاپا گولی مجھے یہ بتائے گا کہ آپ تقریبہ منتلی کتنا اکٹھا کرتے ہیں بتا یہ ٹھیوں ریڈیوں اور کھوکوں کی مر میں شمچال صاحب آپ بہت سادے ہیں اچھا مجھے اڈریس ضرور دیکھیں جانا آپ انشاء اللہ تعالی آپ کے سارے گلے دور کریں گے ہم اور نہیں اللہ کا فضل ہے میں بیسی سبجی منڈی سکتا ہوں اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے سی ڈی اے کے افسروں پہ بھی اللہ کا فضل ہے صافیوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے لیکن آج کل آپ کو بات ہے تازے تازے کریلے آئے ہیں آئے آئے کیمے آئے کریلے آئے بابی آپ کو بنا کے کھلائے گی نا تو آپ ہمیں یاد کریں گے کہ باپا گولی سچ کہتا تھا بات آپ نے پوچھی ہے کریلے آپ بھی دیں گا کیمہ کور بے جگہ بے بابا جی کیمہ بھی ہم لیں گے کیمہ جو ہے اس کا بندبست یہ طرف سے ہو جائے گا ماشاءاللہ سارے سمجدار بیٹھے ہیں آپ نے جو لوگوں کا انتخاب کیا ہے ماشاءاللہ سارے ساکتا تھا کیمہ بڑا ہونا چاہیے ایدھے چھوٹا ہونا چاہیے نئے میں سے بڑے گا کیمہ نہیں لا 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 کیمہ چھوٹا چھوٹا ہی اچھا لگتا ہے جناب چھوٹا چھوٹا بات ہے گولی صاحب وہ زرہ بڑیان ہے لیکن اپنے گولی صاحب مجھے گولی نہ دیجئے بعد یہ بتائیں کہ آپ کتنا بتا مہانہ کٹھا تھے جی آپ کو بتا ہے جی کھو ہم بتا ہے چھوٹے چھوٹے گریب لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈیڑیاں لگاتے ہیں کوئی دس پندرہ کلو کا انہوں نے گنڈیلیاں رکھی ہوتی ہیں اس سے کیا انہیں بتا لینا ہے ہمیں بھی تو شرم آتی ہے یہ ستہ رسی لاکھ کوئی بتا تو نہیں ہے یہ تو چھوٹی سی پتی ہے ستہ رسی لاکھ پتی ہے یہ پورے شہر سے یہ پین چار مارکٹوز ہیں پورے شہر کا تو پھر ہمیں اتنے کھان سے تیز آگے جناب چھوٹے سے مزدر رہے ہیں یہ کچھ اتر اسی لاکھ پین مرکز سے کام کرتے ہیں پچاہ لاکھ کا یہ اپنے افسران صاحب ہیں بڑے افسران ان کو سرورٹ بھی مارتے ہیں جناب ان کے گھر کا پتہ ہمیں پورا پتہ ہوتا ہے اور سارا کھان کرتے ہیں جناب مجھا لاکھ ان کو ہے باقی چھوٹے موٹے کوئی در کسی نے دسوار ڈال دی کسی نے سوٹا لگا لیتا کسی نے چاہ بنا دی کسی نے کوٹا لیسے بے کے دو تیر پراتے چھک لیتے بس یہ ہماری یشی ہوتی ہے جناب سنجھات صاحب ادرس اپنا ضرور دے کے جانا مہربانی کرنا جانا جے انشاءاللہ مجھے قیمہ کرنے کا بڑا شوک ہے آپ تو میں اڈرس ضرور دے کے جاؤں گا لیکن یہ ملک صاحب مجھے یہ بتائے کہ آپ ماشاءاللہ چونکہ آپ سری ڈی اے کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں پورا شہر آپ کے پاس ہے ساری سڑکیں آپ کے پاس ہیں آپ کتنا بھتہ وصول کرتے ہیں ایک مہینے میں جناب مجھے صاحب یہ کوئی ضروری تھے نہیں ہے ایک اٹھا یہ تھے فلتو فلتو بھی چلنا رہا لیکن چار پانچ کروڑ روپیہ آپ ہر مہینے ایک اٹھا کرتے ہیں جی وہ چار پانچ کروڑ ہے غریبانہ تاؤڑتے ہیں نا جی اچھا مجھے شیخ صاحب آپ نے بتایا آپ تفانی دورے کرتے ہیں جرمانے بھی کرتے ہیں چلو جرمانے کی رقم تو قومی خزانے میں جاتی ہے آپ کو اس سارے اس میں یہ جو ٹھئے ریڈیاں کھوکے ہیں اس میں آپ کو تقریباً کتنا آ جاتا ہے دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بھی کوئی ڈائی تین پرونڈ روپیہ سے کاروبار سے مل جاتے ہیں آپ اس کو جو مزید نام دے لیکن یہ ظاہر بزنس ہوتا ہے ہم اس طرح یہ گولی نے بات کی ہے اور یہ ملک صاحب نے بات کی ہے اور ملک صاحب تو یہ صاحب قدام میں بھی بڑے باہر ہیں ان سے صاحب ہم لیتے رہتے ہیں اس کے باوجود قدائی تین پرونڈ روپیہ جب ہوتا ہے پھر ہم وہ حاصل کر لیتے لیکن سال سالی بھی آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے ایک مجسٹریٹ کی یہ پاور ہوتی ہیں ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں گوشاندی آدھیں بھی پڑواری ہیں اور سوسائٹیاں آپ کو بتائے گی یہاں پھر تو اللہ کے کام بہت زیادہ ہے ہاں یہ ان سے بھی ہم کوئی کوئی مال حصول کر لیتے ہیں اپنی بزنس کے ظاہر ہے پیڑ تو ہارے کو لگا ہوا ہے ہم ہم اس لئے ہماری جو اوسط ہے وہ سی ڈیو والوں سے بہتر ہو جاتی وہ لگ بات ہے کہ سی ڈیو والے ہمیں عقی کرنے ہی بتاتے اور ہم سی ڈیو والوں کو بتنے ہی بتاتے لیکن آپ کا پانچ کروڑ سے بھی زیادہ کم عاملہ ہے دیکھئے آپ اس کو رقم میں مطلب کر جائیے یا کوئی اس کے سب بھی میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے بیدار اجاب فکر خراب ہو جائے ایدروں دن رقم ہو جائے تو پھر وہ اوپر جساہب بات میرے سے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پھر حساب کتاب دینے میں بڑی پریشانی ہوتی تو ایسے میں بھی فکر کوڑ نہیں کروں گا آپ جو بات کہنا جاتے ہیں وہ آپ بھی بازی سے کہہ سکتے ہیں نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ نگتی کے علاوہ آپ کو سوسائٹیوں کے پلاٹ بھی مل جاتے ہیں وہ تو ویسے ہی ایک ایک پلاٹ کروڑوں میں ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے بات آپ کی نگتی ہو رہا ہے نگتی کی آج کال بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہے بینامی اور ہدر ادر اور ساری چیزیں اور بینک ٹرانزیکشن اور منی لانڈرنگ کافی چیزیں آج کال چل رہی ہیں جس میں وہ سیاست دان جو ہیں وہ کافی فضے ہوئے ہیں اس وئی سے میں نگت پہ یقین رکھتا ہوں میں پاپا گولی آپ سے ایک قویسٹن پوچھوں گا ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا نام پاپا گولی کیوں ہے آئے یا شہر شاہ صاحب آپ یقین کریں فورے سوچے قسم کے مجھے صحابی لگے ہیں مجھے اپنا ایڈرس ضرور دے کے جانا اور جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا اور جو مجسٹریٹ صاحب نے بہت سوچی بات کیا ہے کہ ہر انسان کو پیٹ لگا ہے لیکن ایک آپ کو آج انکشاف کروں یہ سرگی لگائیں نا آپ اپنی خبار میں اور اپنے اس ٹی بی میں تو پھر مزا آتا ہے یہ جو سی ڈی اے والے ہیں نا ان کو پیٹ نہیں لگے یہ پیٹ کو لگے ہوئے ہیں ان کی پیٹ بھرتے نہیں ہیں اور جو آپ نے سوال کیا پوچھا ہے آپ کا نام پاپا گولی کیوں ہے ہاں پاپا گولی جو ہوتا ہے نا یہ والی گولی نہیں لیکن سب کو راسی لکھنا پڑتا ہے سب کو سب کا کاروبار چلانا پڑتا ہے سب کے ٹھیے لگانے پڑتے ہیں کسی کا ٹھیا اٹھ جاتا ہے کسی کا دائی ہو جاتا ہے کسی کا بائی ہو جاتا ہے پیسی ہم ایڈوانس میں لے لیتے ہیں پیٹوں کو کسی گولی دیتے ہیں سمجھتے ہیں نا گولی بہت سے لوگوں کو گولی دیتے ہیں اچھا گولی صاحب ایسا کرنا ہے کہ ایک ڈالا لے جانا وہ ذرا تھوڑا سا فروف گئنا وہ ذرا پچھا دینا وہ بابی آپ کی کافی کہہ رہی تھی کافی دنوں سے گولی صاحب نے چکر نہیں لگا سر سر انشاءاللہ ملک صاحب ماشاءاللہ آپ بھی کسی کیپسول سے کم نظر نہیں آتے ہیں دیکھیں آپ اتنا بتا وصول کرتے ہیں لیکن آپ کی صح سے لگتا ہے آپ کھاتی کچھ نہیں ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ بتا اتنا اور صحت کچھ بھی نہیں اور جناب اگر صحت بڑا سامتے پھر اوپن ہو جانا ہے تاں جی پتہ ہی نہیں لگے اس خواد آیا نہیں اس واسطے میں آپ کو سیڈ تے رکھنا چیزیں نہیں سیڈ تے یعنی وہ جڑا مکولہ ٹیڑ کھوئی تے یہ لٹیرمنٹ کو بات کھا سامتا پوری بات کری نا جی نو اس لیے کہ میرے مہمان میں کہنا نہیں چاہتا کہ میرے چونکہ مہمان میں کہنا نہیں چاہتا تھا میرے تو بات آیا تو میں تو بات کرتا ناظرین ہمارے ساتھ پاپا گولی کی باتیں بھی آپ نے سنی کیسے وہ گولی دیتے ہیں اور ملک صاحب ہیں سی ڈی اے انفورسمنٹ کے انسپیکٹر ہیں ان کی بات بھی آپ نے سنی کہ یہ بھی پورے کے پورے کیا سون ہیں مجیس ٹیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مجیس ٹیٹ صاحب سے میں آخری question کروں گا پھر اس کے بعد ہی ہم اپنے پروگرام کو close بھی کریں گے جناب مجیس ٹیٹ صاحب آپ کے گنجے پن سے مجھے لگتا ہے کہ کافی امیر ہو گئے ہیں آپ کیا یہ بات درست ہے دیکھیں مانگر صاحب میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اگر میرے مو سے ایسی باتیں کہلوانا چاہیں گے کیونکہ میں نہیں کہنا چاہتا ہے یہ تو اب اگر آپ کو نظر آ رہا ہے گجہ پر نظر آ رہا ہے تو اس کا اگر آپ اس کو دولت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور جو گولی صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کر دی ہے کہ پیٹ تو لگے ہوتے ہیں آپ کی کو پیٹ ہوئی ہے سی ڈی کو لگایا ہے یا ہم لگے ہیں وہ بات آپ کو بالونگ ہے لیکن یہاں پہ بتا کر نہ تو میں اپنے بی آر کو اپنے بیچے ڈالنا چاہ رہا ہوں اور نہ میں یہ جو میرے اپنے دو ساتھی بیٹیل کا بزنس خراب کرنا چاہ رہا ہوں تو ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی ان تینوں میرے مہمانوں نے بار بار کھا پیٹ لگا حالانکہ پیٹ کے علاوہ بھی کافی چیزیں انسان کے ساتھ لگے ہوئی ہیں تو میرے تینوں مہمان جو ہیں ما شاء اللہ ان کی دو دو تو علانیہ شادی ہیں ما شاء اللہ ان کی کمائی کافی ہے اور آفشور شادیوں کو مجھے نہیں پتا ویسے چرچیں ان کے ہوتے رہتے ہیں لیکن جو انہوں نے بے باگ گفتگو کیا میں ان کا بہت ممنون ہوں میرے یہ دوست ہیں انہوں نے دل کھول کے رہ دیا ورنہ سرکاری افسران آپ کو پتا ہے کچھ نہیں بتاتے لیکن انہوں نے سب بتا دیا کہ تجاوزات معافیہ نے کس طرح پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور کس طرح ان کی جڑے مضبوط ہیں خبر دست سے شمشان شمشان صاحب اڈریس جی میں پاپا گولی اڈریس بعد میں دوں گا گولی نہیں دوں گا اچھی بلی اجازت ہونے لگی تھی خبر دست سے شمشان مانگر کو اجازت دیجئے بھل دے کچھ موسیقی